بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی کمیونکیشن سکلز کو کیسے جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں سٹرانگ کمیونکیشن کے لیے سٹرانگ جو ہے وہ آپ کا لوگوں سے بات کرنے کے کنیکشن کے لیے جو سب سے جو پہلا سٹپ آتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا سیلف امیج ہم اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے جو ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس سے پہلے جو چیز ہمارے اندر ہماری اپنی ڈیلنگ کیسی ہوگی یہ بڑا جو ہے وہ میٹر کرتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ خود سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اپنے اندر جو ہے وہ ہمیں اچھی آواز نہیں آتی ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں جا کے کنفیوز ہو جائیں گے یا ہم لوگوں سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکیں گے یا ہمارا جو باڈی کا جو وہاں جو باڈی کی جو فیزیولوجی ہے وہ وہاں جا کے بدل جائے گی یا ہم جو ہے وہ ہماری باڈی شیک کرنا شروع ہو جائے گی یا جو ہے وہ ہم سے الفاظوں کا ٹھیک سے جو ہے وہ انتخاب نہیں ہوگا ہم ٹھیک سے اپنی بات کو کنوے نہیں کر سکیں گے یہ اندر سے ہماری جو آوازیں آتی ہیں یہ اس بات کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہم کتنے سیلف کانفیڈنٹ ہیں اور ہم کتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گی آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سمپل ایک ٹیکنیک شیئر کروں گا سمپل ٹیکنیک جو ہے یہ سمپل ویڈیولائزیشن جو ہے اگر آپ صرف اور صرف کچھ دن کرتے ہیں اور کچھ دن کے بعد آپ جا کے اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ پریکٹیس کرتے ہیں تو آپ ایک ہیوچ جو ہے وہ ریسپانس اس کا دیکھیں گے ایک ہیوچ ریزلٹس دیکھیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے ہمارا جو دماغ ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ اگر اس کو کسی طرح بھی ٹرین کر دیں کسی ڈیریکشن میں بھی ٹرین کر دیں تو یہ آپ کو وہ ریزلٹس دے سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو دماغ کو ٹرین کرنے میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے اندر کے ویڈیولز ہوتے ہیں ہم کیا ویڈیولز اپنے اندر ڈالتے ہیں مفتر طرح کہ لوگ پریشان رہتے ہیں ہمیں کہ جی ہمیں نیگٹیو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ہمیں ہر طرف جو ہے وہ نیگٹیویٹی دکھائی دیتی ہے بٹ دی نیور نو کہ اس سب سے پیچھے جو پہلا سٹپ تھا وہ ان کی اپنی ذات تھی جو انہوں نے اپنے آپ کو نیگٹیو چیزیں دکھائیں تو اب ان کو صرف نیگٹیو دکھائی دیتا ہے آج آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ کیسے آپ اپنے سیلف ایمیج کو جو پہلے ہے اس کو ڈیلیٹ کریں اور ایک نیا جو ہے ڈیلیٹ انہ سنس کے چینج کریں اور ایک نیا جو ہے وہ کیسا ایک جو ہے وہ کانفیڈنس کا آپ ایک ایمیج جو ہے وہ اپنے اندر ڈال سکتے ہیں پہلے سٹپ میں اس میں ویڈیولائزیشن بھی ہوں گی میں چاہتا ہوں آپ ویڈیو کو ڈانلوڈ کر لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو اگر ایڈز وغیرہ چلیں تو آپ کو ڈسٹرپ نہ کریں جو پہلا ہمارا سٹپ ہوگا وہ ہمارا ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے سٹپ پہ انیلسز کرنا ہے کہ ابھی آپ کے اندر سیلف ایمیج کیا ہے ابھی آپ کے اندر سیلف افورمیشنز کیا ہے سیلف ٹیگز کیا ہے کہ مطلب آپ نے کیا اپنے ساتھ جوڑک ہے میں لوگوں میں نہیں جا سکتا میں تو بات نہیں کر سکتا میں لوگوں میں جاؤں گا تو یہ ہوگا میری وہاں ٹانگی کپ کپانا شروع ہو جائیں گی ہو سکتا ہے مجھ سے بات نہ ہو ہو سکتا ہے مجھے کوئی جج کرے ہو سکتا ہے میری کمیونکیشن سکلز نہ اچھی ہوں یہ جتنی بھی اندر سے آوازیں ہیں پہلے سٹپ پہ ہم ان کو جو ہے وہ نوٹ کریں گے بیٹریز دسکے آپ ان کو لکھ کے رکھ لیں دوسرے سٹپ پہ ہم ان میں نیگٹیو سے پوزیٹیو کریں گے ہم ایک پوزیٹیو ویولز دیں گے اب جو پہلا ایمیج ہوگا اس سے ڈی اٹیج کریں گے اور جو دوسرا پوزیٹیو ایمیج ہوگا اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم بلکم کریں گے اور اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر اڈاپٹ کریں گے اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ ہم ایمپلیمنٹ کریں گے کسی بھی ایمیج کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سٹرونگ اس کا جو ہے وہ ریسپانس ملے تو اس کے لیے آپ جتنی زیادہ اپنی سنسز کا استعمال کر سکتے آپ کریں یہ میں پہلے بھی بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس جگہ پہ جا کے آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ فیل کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہاں آپ اپنی سنسری آرگنز کو استعمال کریں آپ اپنے ویولز کو زیادہ استعمال کریں آپ وہاں ٹیسٹ کرنے کی کچھ چیز کوشش کریں ٹیچ کرنے کی کوشش کریں جو بھی چیز وہاں ہو سکتی ہے کھانے کی جو بھی چیز وہاں ہو سکتی ہے اس کو کریں جتنی زیادہ آپ میں سے 5 سنسز 3 سنسز زیادہ استعمال ہوں گی اتنا زیادہ جو ہے وہ امیز سٹرانگ ہو جائے گا اور اگر کوئی سٹرانگ جتنا زیادہ HD یعنی ہائی ڈیفینیشن ہوتا ہے اس کو ڈی اٹیچ کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اس کو اٹیچ کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اور اس کو ڈی اٹیچ کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے چلیں بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ پریکٹیکل کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ پڑھے آپ اپنے آپ کی آنکھیں بند کریں ناک سے لمبا اور گہرا سانس لیں اور مو سے چھوڑ دیں پانچ بار آپ ناک سے سانس لیں گے اور مو سے چھوڑیں گے اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے گا اب اپنے ایمیج کو یاد کریں جو آپ سوچتے ہیں کہ جب آپ لوگوں میں جائیں گے جب آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے وہ آفس میں کمیونیکیٹ کریں گے وہ کسی فیملی فنچن میں یا کہیں بھی جو بھی جب آپ لوگوں میں جائیں گے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے اس پوری ویولائزیشنز کو ویول کریں اس کو محسوس کریں ان تصویروں کو دیکھیں ان آوازوں کو سنیں very nice very good ان ساری تصویروں کو دیکھیں ان آوازوں کو سنیں محسوس کریں اپنے آپ کو اس جگہ پر محسوس کریں very nice very good اب آپ اپنے آپ کو ان سارے ویول سے الگ کر لیں اب آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ confident محسوس کریں very nice very good آپ نے اپنے پسندیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ اپنے پسندیدہ کپڑے پہن کے پسندیدہ خوشبو لگا کے اپنے آپ کو بہت confident محسوس کر رہے ہیں بہت ہی الگ بہت ہی طاقتور بہت ہی unique قسم کا محسوس کر رہے ہیں اب آپ اپنے دوستوں میں جا رہے ہیں جن لوگوں سے آپ روز communicate کرتے ہیں ان لوگوں میں جا رہے ہیں آپ ان سے communicate کر رہے ہیں آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں آپ اس function میں ہیں آپ اس جگہ پہ ہیں آپ اس office میں ہیں خود کو اس office میں محسوس کریں اب بہت زیادہ confident ہے آپ نے اپنے پسندیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے اپنے پسندیدہ خوشبو لگائی ہوئے ہیں آپ اپنا پسندیدہ کھانا کھا رہے ہیں آپ ان لوگوں سے خوش مزاجی سے بات کر رہے ہیں خوش ہو کر بات کر رہے ہیں confidence کے ساتھ بات کریں اپنا فوکس پورے کا پورا اپنے آپ پہ رکھیں اپنے چہرے پہ رکھیں آپ کا چہرہ مسکر آ رہا ہے آپ بہت خوش ہیں آپ بڑے انرجائز ہیں آپ بڑا انرجائٹک محسوس کر رہے ہیں الحمدلللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں بڑے confidence کے ساتھ آپ ان لوگوں کی باتوں کو سن رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اپنے آپ کو اس جگہ پہ محسوس کریں اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر جا کے اپنے اس confidence ہیں اس کو experience کریں آپ بہت زیادہ طاقت محسوس کر رہے ہیں بڑی انرجی لگ رہی ہے آپ کے اندر بڑی عجیب و غریب سی طاقت ہے آپ کے سارے ڈر تکلیف جو بھی آپ نے اپنے اندر ڈر رکھا وہ سب چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے آپ کا self image بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے آپ ان لوگوں میں ہیں یہ لوگ آپ کے سارے گرد ارد گرد یہ لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یہ سارے لوگ آپ کو توجہ سے سن رہے ہیں آپ اپنی باتوں کو بڑے غور سے ان کے ساتھ deliver کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں یہ لوگ آپ کی باتوں کو غور سے سن رہے ہیں آپ بڑا confident اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں آپ بڑا بہتری اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں اس طاقت کو اس energy کو اپنے اندر آنے دیں very nice very good آپ بڑے خوش مزاجی سے سب لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان سب لوگوں کو آپ ان کے بہتری کے لیے باتیں بتا رہے ہیں ان باتوں سے ان کا اور آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ اپنے اندر ایک الگی طاقت محسوس کر رہے ہیں اسی طاقت کے ساتھ اسی طاقت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کو خیر آباد کہہ کے یہاں سے اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں very nice very good اس confidence کو اپنے گھر میں محسوس کریں اس confidence کو اپنے دفتر میں ہر جگہ پہ جہاں آپ روز جاتے ہیں اس جگہ محسوس کریں آپ بہت زیادہ confidence محسوس کر رہے ہیں very nice very good ناک سے لمبا اور گہرا سانس لیں اور مو سے چھوڑ دیں ناک سے لمبا اور گہرا سانس لیں اور مو سے چھوڑ دیں آپ کو کیسا محسوس ہوا یقیناً یہ realization نے آپ کو بہت زیادہ confidence دیا ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک بندے کا یا دو بندوں کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری communication skills کو یا یہاں جا کے میرا confidence level تھوڑا کم ہوتا ہے ایک یا دو بندوں کو ان ویولز کو ایک یا دو بندوں کے ساتھ پہلے کریے گا دو سے تین بار ویولز کو کر لی جے گا پھر چوتھی بار پانچ بھی بار جا کے اس بندے کے سامنے اس کو practice کیجے گا کوشش کیجے گا جو بھی آپ نے باتیں کرنی ہے وہ پہلے آپ کے بس لکھی ہوں آپ کے mind میں ہوں آپ کو یاد ہوں starting کے communication کے according پہلے جوتے ہیں پندرہ second سے لے کے ڈیڑھ منٹ تک جو ہے وہ تھوڑا انسان کو brain focus کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں ہمارا جو conscious ہوتا ہے وہ تھوڑا disturb ہو جاتا ہے تو subconscious میں اگر کوئی pattern ہوگا تو وہ خود با خود جو ہے وہ execute ہو جائے گا خود با خود جو ہے وہ ہو جائے گا تو اگر آپ کے پاس پہلے سے لکھا ہوگا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے مجھے کیسے communicate کرنا ہے مجھے کیسے ان کو deal کرنا ہے تو وہ دماغ خود با خود اس کو کر دے گا جب وہ conscious میں آئے گا تب آپ دیکھیں گا آپ کو وہ problems نہیں ہوں گی problem تب ہی ہوتی ہے جب ہم سوچ کے جاتے اور وہاں ہم جا کے جو ہے وہ blank ہو جاتے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہمارے پاس کچھ communication کرنے کے لئے communicate کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا تو جب آپ کے پاس communicate کرنے کے لئے کچھ ہوگا جب آپ conscious state میں آ جائیں گے خود با خود جو communication ہے وہ ایک healthy conversation میں convert ہو جائے گی آپ نے اس کو لازمان try کرنا ہے کیسے آپ کو results ملے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے اور یہ چیز آپ یاد رکھے گا صرف اور صرف گھر میں بیٹھ جانے سے ایک کمرے میں خود کو struck کر لینے سے آپ کا نقصان ہوگا آپ کا فائدہ نہیں ہوگا جس دن زندگی میں آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ جو دنیا ہے اس کو آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق صرف آپ کی ذات کو پڑتا ہے آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے 95% لوگ جو ہمارے اردگرد ہوتے ہیں ہمارے نہیں ہوتے ہمارے دشمن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہمیں کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے وہ کبھی بھی ہمیں اچھا communicate کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں اچھا کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ اچھا ہمیں پہنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ کبھی بھی ہمیں آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے آپ سے جو پیچھے ہوگا وہ آپ سے حسد کرے گا جو آپ سے پیچھے ہوگا وہ آپ سے حسد نہیں کرے گا بلکہ مجورٹی میں کر بھی لیتے ہیں لوگ کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے یہ خیر سپیسیفک فیگر اس کی کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں لیکن آپ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ جو آگے لوگ ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں ان کو آپ کے ہونے نہ ہونے سے اتنا کوئی فرق نہیں ہوتا جو آپ سے پیچھے ہوتے ہیں وہ آپ کی ٹانک کھنچتے ہیں تو جن لوگوں سے بھی آپ کمیونیکیٹ کریں کوشش کریں ایک جو آڈینس آپ مینٹین کریں وہ آڈینس مینٹین کریں جو آپ کے فائدے میں ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے جو آپ کو بہتری کر سکتی ہے یا جو آپ کے آگے جانے کے لیے جو ہے وہ کارامل ثابت ہو سکتی ہے باقی ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جو ہے وہ میکسیمم لوگوں کی لائف کو زندگی کو آسان کر سکیں اور ان کو ذہنی اور جو ہے وہ سکون جتنا ہم پروائیٹ کر سکیں جتنا ان کو جو ہے وہ خالق ہے حقیقی سے ہم جھوڑ سکیں ہم کوشش کریں باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں آپ کی لائف میں تھوڑا چینج کرتی ہیں کوشش کیجئے گا ان ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں باقی ہمارا ایک مقصد ہے ایک اور زندگی کے نام سے میری خواہش ہے کہ میں ایک ہسپٹل بناوں جس میں میں جو لوگ اپنا ذہنی توازن جو ہے وہ کھو چکے ہیں اور ان کے گھر والوں کے پاس اتنے علاج کے پیسے نہیں ہیں ان کا علاج جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہو سکے اور یہ جو ہسپٹل ہو انشاءاللہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کا ہو اور باقی آپ کی دعا چاہیے آپ دعا کیجئے گا جائے نماز پہ بیٹھ کے دعا کیجئے گا ریگلرلی بسنس پہ دعا کیجئے گا یہ ایک خواب ہے جو مجھے اکثر نہیں سونے دیتا مجھے اکثر جو ہے وہ کرتا رہتا ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی ہونا چاہیے بس آپ سے دعا کی اپیل باقی اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ